اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی نیوز اور میں ہوں محمد آمین سب سے پہلے بولٹم میں وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ سات سو سات تک تمام سر فیرس سائجدان مسلمان تھے انگریزوں نے سوچ سپچ کر مسلمانوں کا نظام تعلیم ختم کیا ہمارے تعلیم نظام کو بڑی بہنت سے تباہ کیا گیا تفصیلات کے مطابق وفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں تینی مدارس کے زیر تعلیم طلبہ میں تقریب تقسیب انعامات ہوئی تقریب کے مہمان خصوصی وزیر اعظم عمران خان تھی تقریب کا احتمام وفاقی وزیر تعلیم کے زیر انتظام کیا گیا وزیر اعظم عمران خان نے انتہانات میں ممتاز پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ کو انعامات دیئے رینیس نے لوگوں کو معلومات دینے کی قرض سے مارہ ہزار روڈ پر موجود تجابوزات اور گاڑیوں کے اسٹینڈ کو نایدان میں منتقل کروا دیا تفصیلات کے مطابق آج رینجرز نے لوگوں کو بڑے پیار سے سمجھایا کہ یہ ہمارا اپنا شہر ہے اس کو صاف رکھنا اور اس کو خوبصورت بنانا ہمارا کام ہے روڈ پر تجابوزات تائم کرنا شروع ہے ہم کسی کے خلاف کارروائی نہیں کر رہے کیونکہ آپ سب لوگ ہمارے اپنے ہو ہم صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ یہاں پر تجابوزات قائم نہ کریں کیونکہ یہاں خیبی ٹریفک گزرتا ہے اور جگہ کم ہونے کی وجہ سے حاصلات کا باعث بنتا ہے رینجرز کی افسران نے لوگوں کو یقین دلایا کہ آپ سے کوئی دارہ اگر پیسے طلب کرتا ہے تو ہمارے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں اس وقت پر لوگوں نے جیڈی نیوز کو بتایا بھائی یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ چھوٹی گاڑیاں کھڑی کر کے یہاں پہ ہم روٹی روزی کے لیے یہاں کھڑی کرتے ہیں اب اس سے ہمارے پیٹوں میں پتھر ہم لوگ بانھ لیں کیونکہ یہاں سے ہم مین روڈ پہ ہمارے گوڈ کوئی فلو میں روڈ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے ٹرافک کے فلو میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے ہم لوگ یہاں پہ صرف گاڑی کھڑی کرتے ہیں وہ ہمیں بوکنگ مل جاتی ہے ہم لے کے چلے جاتے ہیں تو ہم اسے مستقل یہاں پہ قبضہ گوڑا کسی کا نہیں کرتے ہیں تو ہم یہ چائرہ حکومت سے رگرسٹ ہی کریں گے افسران سے کہ ہم لوگوں کو کم سے روٹی روزی کمانے دیا جائے تحادی یہ کہ آپ کی روٹی روزی پہ کوئی حملہ نہیں ہے ان کی طرف سے یہ لوگوں کی طرف سے تحفظ کیلئے کیا گیا ہے کہ آپ روٹ پہ گاڑیاں نہ کھڑی کریں میدان میں گاڑیاں لگائیں اور اس کو آپ غلط نہیں کہہ سکتے آپ کو یہ نہیں کہا گیا کہ آپ یہاں سے گاڑیاں ہٹا لیجئے آپ سے صرف یہ ایک عرض کیا گیا ہے رینجر سسران کی طرف سے کہ آپ گاڑیاں بجائے روٹ کے گراؤنڈ میں کھڑی کریں گراؤنڈ آپ کے پاس قریب موجود ہے کوئی دور نہیں ہے یہ نہیں کیا جا رہا کہ آپ کو دور منتقل کیا جا رہا ہو تو اس کے لیے آپ کیا چاہتے ہیں یہ گراؤنڈ میں شادی بیا کے پروگرام ہوتے رہتے ہیں منگل بازار یہاں لگتا ہے ہم یہ روڈ پہ جو کھڑے ہوئے ہیں اگر یہ ٹرافک کے فلو میں ان کے حساب سے وہ ٹرافک فلو کو ختم مطلب جو رکاورٹ کو ختم کرنا چاہ رہے تو یہ جو رات کو گاڑیاں گزرتی ہیں یا شام سب یہ ہے بھی ٹرافک گزرے گی تو اس کے لیے کیا ہمارے پاس اتنے فورس ہمارے پاس اتنی ٹیم نہیں ہے ٹرافک والوں کی پولیس والوں وہ ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے وہ کنٹرول بھی کر سکتے ہیں مگر روڈ کو اگر بلوکنگ ہوگی تو بلوکنگ کی جگہ تو جگہ ساف کی جائے گی روڈ کی کوئی بلوکنگ یہاں پہ نہیں ہے اگر بلوکنگ ہو رہی ہے تو وہ جو یہاں روپ کر پیسے لے رہے ہیں ان سے پیسے لے کر ان کو جانے کی اجازت دے رہے ہیں اگر ٹھیک ہے روڈ کے اس پہ معاملات یہاں ہے ایوی ٹرافک کے علاوہ نہیں ہے کون پیسے لے رہا ہے آپ کے ٹرافک پولیس والے یہاں پہ لے لے کھلے عام لے رہے ہیں ایوی ٹرافک سے ایوی ٹرافک والوں سے بلکہ ایوی ٹرافک یا ٹرک وغیرہ گزر رہے ہیں ان سے بھی لیتے ہیں وہ پیسے یہ روڈ پہ مین روڈ پہ لوگ کے اس طرح لے رہے ہیں تو ٹرافک کے فلو میں تو وہ لوگ زیادہ خلل ڈال رہے ہیں اگر گاڑی میں ٹھیک ہے ٹرافک کے فلو میں کوئی مسئلے کھڑے ہو رہے ہیں تو بھئی ان کو اجازت نہیں دی جائے نا ایٹی نائن سے اجازت ڈاؤ چورنی سے اجازت دی دی گئی اس کے بعد یہاں آکے یہ لوگ پیسے لے کے چھوڑ دیتے ہیں آگے یہاں پہ کئی حادثات ہوئے ہیں صرف ہیوی ٹرافک والوں سے ٹریلا کنٹینر یہ ٹرینکٹس وغیرہ ان کی وجہ سے یہاں حادثات ہوئے ہیں لیکن یہ پیسے لے کے اگر ان کو وہاں سے اجازت نہیں دی جائے روڈ پہ آنے کی تو یہ حادثات ہیں اور حادثات کو کنٹرول کرنے کے لئے ٹرافک والوں کی ڈیوٹی ہے کہ اس کو ایک لائن میں فلو کریں ایک اوور ٹیک کر کے یہاں جا رہے ہیں اس کو کوئی پوچھنے والا کسی گاڑی کی لائٹ نہیں ہے ان کو کوئی پوچھنے والا اوور لوڈ ہے گاڑی ان کو کوئی پوچھنے والا سب نوٹ چل رہا ہے جو دیکھنے کی چیزیں وہ تو دیکھ رہے نہیں ہیں بہت شکریہ جنہا میں رات دن یہ رہتا ہوں روڈوں کے اوپر ہی رہتا ہوں یہ ایوی ٹرک دیکھتا ہوں لوگ آرہے جا رہے ہوتے ہیں ان کو ٹوکتا رہتا نہیں نہیں آتی ہیں نا بیٹھ رہتا ہوں ان جگہ پر بیٹھتا ہوں میں ناترا کے اوپر وہاں پر زادہ میں ہے وہاں تو سسٹم ماں پر آو رہا ہے یہ تو چلو یہ جگہ کھلی ہے یہاں گاڑیاں والے کھڑے ہو تو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ گاڑیاں والے کے یہاں روڈ بلا ہو رہا ہے جو بڑے بڑے اتنا روڈ بڑے آدمی 80 سال کا بڑے آدمی میں تقریباً 45-45 سال کا میں ہوں میں پیشنے مادور ہوں روڈ ماد کر رہا ہوں آرہا بڑا ٹرک والا روڈ ہی نہیں رہا وہ تو اور ٹیسٹ کر رہا ہے بھائی اب کیا بولا تو ہم پوری روڈ پر آگے بیڑی آئی ہونا یہ چاہیے کہ ٹرافک پولیس والے جو ہیں وہ لو ان آرڈر والے وہ اپنے کنٹرول کریں نا اس لائن کو ٹرافک کو فلو میں ان کو خلل نہ ہوگی تاکہ وہ اپنے آرام سے وہ یہاں کھڑے ہو ٹرافک کو صحیح جانے دیں ان کے حصول کے مطابق گاڑی جا رہے لوڈ ان کو چاہے اس کے سپیڈ کو دیکھیں اس کے لوڈ گاڑی کو دیکھیں گاڑی میں لائٹ ہے ہورن ہے نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اوورلوڈ گاڑی جا رہی ان کو کنٹرول کرنے والا یہ ٹوٹلی پولیس والوں کا کام ہے ٹرافک پولیس والوں کا ان چیزوں کو کہے نہیں کہ پیسے کو پچاس روپے دے جاتا کوئی ہر چیز اس کے لیے پاس ہے اگر اس کو روکا ہے تو اس پہ پنسٹ کر رہے ہیں تو اس دوبارہ روڈ پہ گاڑی آنی نہیں چاہیے آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو رینجس افسران سے کوئی شکایت نہیں ہے آپ کو شکایت جو ہے وہ پولیس سارجن سے ایسا ہی ہے پولیس سارجن وغیرہ ہے جو کہ اس کو کنٹرول کرنے والے جو ادارے ہیں وہ تو بچارے اپنے رینجس والے وہ اپنا کام کو ان کے ساتھ سپورٹ کے لیے آگئے لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ ان کو وہ اجازت نہ دیں تو یہ مسئلہ نہیں ہو پیسے تو لے کے اجازت دے رہے ہیں دیکھیں یہ ٹینکر جا رہا ہے اس وقت اس وقت اس کی اجازت نہیں ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کو رینجس افسران سے کوئی جو شکایت نہیں ہے ان کا کام اپنی جگہ پہ مگر ان کی شکایت یہ ہے کہ یہاں پہ جو ٹریفک جام ان کا کہنا یہ کہ جو یہاں پہ ٹریفک جام ہوتا ہے سارجن افسران کی وجہ سے ہوتا ہے جو کہ یہاں پہ بڑی ہیوی ٹریفک کو رو کر کے دن میں بھی اور رات میں بھی پیسے لیتے ہیں اور ان کو چھوڑ دیتے ہیں تو ایسا نہیں ہو چاہیے ان کے لیے بھی کوئی لوگ کو انتظام ہونا چاہیے آپ لوگ دیکھتے رہے ہیں جی ڈی نیوز پاکستان مولانا فضل الرحمان کی آزادی مارچ نے مسلم لیگ نون کو دو واضح حصوں میں تقسیم کر دیا تفصیلات کے مطابق حکومت مقالق تحریک سے مطالق نون لیگ میں دو آرہ پائی جاتی ہیں پارٹی انجناز میں پہلی بار دونوں طرف سے کھل کر اختلافات سامنے آگئے برطانیہ کی آگسپورڈ یونیورسٹی کی ایک ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارتی حکومت اور سیاسی جماعتیں پروپیگنڈے کے لیے سائبر فوجی ملازم رکھ رہی ہیں اس بخصت کے لیے جدید ٹیکنولوجی کا بھرپور استعمال کیا جا رہا ہے نیشنل اسٹیڈیم میں کھیلے جانے والے تیسری ونڈے میچ میں سری لنکا نے پاکستان کو جیت کے لیے دو سو اٹھانوے رنس کا حدف دے دیا